موجود ہے اس وقت منسیرہ میں اور سپیشلی جو ہے جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کرتی ہوئی سنی ہوگی ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ منسیرہ کے ایک بزرگ ہے جنہوں نے نائنٹی فائیو ایج میں ان کی شادی بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے بچے بھی ہیں پوتیاں بھی ہیں اور نائنٹی کے قریب ہیں تو یہ سوالے سے ہمارے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں افتخار صاحب افتخار عالم ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں کہ یہ حقیقت کیا ہے وا واقعی کیا اتنے نبے کے قریب بچے پوتیاں وغیرہ ہیں ساتھ ساتھ شادی کے حوالے سے بات کریں گے شادی کیسے ہوئی کیوں ہوئی ساتھ ساتھ ان کے والد صاحب کی کیا معاملات ہیں کیا زندگی کس طریق جا رہی ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے سب افتخار بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ بتائیے گا اس وقت ہم موجود ہیں منسیرہ میں یہ کون سا علاقہ ہے سلام علیکم میرا نام افتخار عالم تنوری اور میں پیشے کے لحاظ سے رکیل ہوئی آپ کا بہت شکریہ آپ بڑی دور سے یہاں تشریف لائے میرے والد بزرگوارم ایٹی فائیف ایٹی سکس ان کی ایج ہوگی اور والدہ میری بیس و گیارہ میں انتقال فرماگی تھی تو اس کے بعد یہ تنہا زندگی بسر کر رہے تھے اور ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کی شادی کرواری جائے تو بڑے عرصی کی بانہ باہر جدوجہ ات کے بعد اللہ تعالی نے کرنے کیا تو انہیں رشتہ ملا اور ہم نے ان کی شادی کی ہے یہ سہیت ماندے بفضل خدا ماشاءاللہ اور میرے نزدیک ان کی سہیت کا راز یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو آج کل کے فورز ہیں وہ نہیں کھاتے یہ نیچرل فورز پہ بلیو کرتے ہیں جنہوں نے آج تک چکن نہیں کھایا برائلر چکن بلکل نہیں کھایا یہ پنکھے کے نیجے نہیں بیٹھتے یہ دھنڈا پانی نہیں پیتے اور یہ گندم خود پر سوا کر پسان سے لا کر دون کے دیسی گندم اس کا آٹا بناتے ہیں اور اس کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں تو آج کل بھی دکان پر جاتے ہیں منصر اچوک میں ہماری دکان ہے وہاں پر یہ جاتے ہیں اپنا کام کاجی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملتے بلتے بھی ہیں یہ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ بھی رہے ہیں یہ انجم انتاجران بھی رہے میں بھی رہے یہ انجم انتاجران ٹباد روڈ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اختیار بھائی یہ بتائیے گا آپ کے والد صاحب جو ہیں ابھی کافی فٹ نظر آ رہے ہیں ساتھ صاحب نے کہا کہ یہ معمولات بھی ان کی ہیں اور ساتھ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سوشل میڈیا پہ ہم سن رہے ہیں کہ نائنٹی کے قریب بچے وغیرہ یہ کیا ہے میں بڑا ارحان ہوں سوشل میڈیا پہ اس معاملے میں بعض لوگوں کے جو کمنٹس ہیں سپیسفیکلی اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ احران ہیں اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ سمجھ دیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب جرم ہو گیا ہے آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فرمایا گیا کہ طلاق جافتہ کو رشتے کا میسج کرو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی کا خامد فوت ہو جائے تو بیوہ کو آپ رشتے کا میسج کرو یاد رکھئے میری نظر میں ہر مرد ہنڈر پوائنٹ بن پرسنٹ یہ سمجھتا ہے کہ شادی جو ہے وہ یا عالم شباب کی ضرورت ہوتی ہے یا بڑا پی شادی بڑا پی میں ایک خامد کا پردہ ہے اس کی سنگت ہے اس کی تنہائی کا بہترین سنگ ہے اور اسی طرح جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں یا وہ عورتیں جن کو لوگ اس بنیاد پہ گھر سے نکالنے سے گریزاں ہوتے ہیں کہ خدا نخاصدہ یہ جادات بھی باہر نکلے گی وہ ظالم ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے اور جو اپنے گھر میں بیٹھے رنڈوے باپ کی شادی نہیں کرواتے وہ بھی ظالم ہیں کون سا انسان ہے جیسے سنگت نہیں چاہیے اور کون سا باپ ہے جس کی ضرورتیں اس کی بہویں یا بیٹیاں پیدا کر سکتی ہیں پوری کر سکتی ہیں بیٹیاں تو اپنے گھر صدار جاتی ہیں اور بویں غیر محرم ہوتی ہیں ان کو کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ وہ خامد کے باپ کی ضروریات ہیں وہ ضروریات جن میں شرم شریک ہوتا ہے شرم آیا کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو ان کو عبال نہیں کیا سکتا اس لیے میرے نزدیک بوڑے والد کے لیے بہترین جیون ساتھی ہونا چاہیے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اس میں کوئی غیر شہری بات نہیں ہے اس میں کوئی غیر انسانی اور غیر سماجی بات نہیں ہے یہ واحد خطہ اعرض ہے جہاں بے لوگوں کو یہ عجیب و غریب لگتا ہے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس شادی کے بعد اور سوشل میڈیا پر پازیٹیولی جو میسج بھیجا لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے علم میں ہے کہ اس وقت تین بونوں کی شادییں تیار ہیں اور بیس سے زائد گھروں میں یہ بات چل رہی ہے مجھے ٹیلی فون پہ کئی بزرگوں نے رابطہ کر کے نہ صرف مبارک بات دی دھیروں دوائیں دیں ان نے کہا دس سے بیس سال کوئش لوگوں کے ہو گئے ہیں رنڈوے پان میں انہیں گھر میں کسی نے پوچھا تک نہیں تھا تو اس ایکشن کے بعد اس شادی کے بعد لوگوں کے گھر میں یہ بات چلنے کے لیے میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ان کے گھر میں اگر ان کے والد رنڈوے ہیں ان کا کوئی بڑا بائی رنڈوہ ہے تو خدا کے لیے انسانیت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر سوچیں اور ان کے بڑاپے کی سنگت کا اعتمام کریں یہ بھی بتا دیں ہمارے ویورڈ جاننا چاہیں گے کہ مطلب کیسے کب آپ کے ذہن میں خیال آیا اور یہ شادی کس نے کروائی اور یہ تمام باتیں بتا دیں ہمارے ویورڈ کو ہم تمام فیملی کے لوگ بخدا تمام فیملی کے لوگ سارے کے سارے اس شادی کے لیے سرگردان رہے اللہ کی مرضی ہمیں کوششوں کے باوجود رشتہ نہیں ملا پھر یہ رشتہ والد وزرگوارم کے کسی دوست کے ذریعے سے کوئی بندہ آیا اور اس بندے کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسمانوں پہ جوڑے بننے والی بات ہے تو یہ تیہ تھا اور اس میں وقار عالم نے بہت مشکت کی میرا چھوٹا بھائی ہے چوتھے نمبر کا ہے میرا بیٹا فاد افتخار نام ہے وہ دادے کے ساتھ جاتا رہا ہے چار ایک وزرگوارم نے کی ہوں گے یہ رشتہ مانگنے کے لیے تو اس نے بھی برپور ساتھی اس ایشو پہ آپ بات کرنے لگیں اس ایشو پہ آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ علم موجود ہے آپ کو صرف سنگر ٹپس تو ہے نا وہ استعمال کرنے ہیں تو اس لیے آپ پازیٹیو ہوں جب آپ پازیٹیو ہوں گے تو آپ دنیا کے دکھ درد بھی سمجھیں گے اپنے بھی سمجھیں گے اپنی نسلوں کے بھی سمجھیں گے اچھا ابھی شادی کے بعد دوستوں ملتے ہوں گے تو تنگ ونگ نہیں کرتے آپ کو وہ یہ نہیں کہتے گھر ہماری بھی شادی ہو جائے بس ہم نے کہا تو سب کی ہو جائے شادی صحیح ہو تو ہو جائے اچھا یہ بتائیے گا کہ شادی کے بعد کتنی تبدیلیاں ہاں سکتی ہے ہر انسان میں کیا سمجھتے ہیں آپ بس کچھ اچھا نیک بندہ ہو تو شادی سے انسان صحیح راہ راست پر کیوں کہ سنت ہے نبی کا یہ تو نبی بیوان شادی تقریبا بیوان کے ساتھ شادی سر میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی ایک بندے سے مردان میں جس کے چار شادییں ہوئی تھی اور اس کے انسٹھ بچے تھے اور اس کی عمر پچپن سال تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے اور وہ مرے خوش تھے انکل وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت میری مدد کرے تو میں ہر سال شادی کروں گے جس کے پاس میں نے چھوڑی تھی تو آپ کتنا مطلب پڑھتے ہیں روزانہ تلاوت کتنا کرتے ہیں تلاوت صبح بھی سرگی بھی جس وقت اٹھتا تا کرتا تھا ابھی آپ کے جو ہے آئی سائیڈ ہے آپ کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہیں آنکھیں کا بھی ایک مسالہ ہوا ہے کس طرح ہوا ہے یہ جو ساکم نصار تھا یہ پانی پانی کرتا تھا پانی پانی کرتا تھا تو مجھے تقریب تھی ایک دن میں نے کہا یہ پانی 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 تو خدا بھارش تو بھارش سے آتا ہے وہ میں نے قرآن تیسے پارے میں اس کا ذکر تھا میں نے قرآن نکالا تیسے زمانے پڑھ رہا تھا پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے یہ کہا آپ کی جو اس وقت اسی نبے کے قریب ہیں آپ اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھتے ہیں معمولات کیا ہے زندگی کیسے گزار رہے ہیں اس حوالے سے ذرا بتا دیں حوالے سے زندگی میں یہی ہے میں خدا کی پیدا کرنی چیز استعمال کرتا ہوں خیصے پنکہ میں نہیں استعمال کرتا چیزیںām پنکہ پر میری ہ protagonize ابھی تک اپنے پنکہ استعمال نہیں ہے پنکہ میں کراچی میں جاتا ہوں جدر بھی جاتا ہوں جیدر بھی جاؤں تھا پنکہ بات کرتے ہیں میں پنکہ نہیں استعمال کرتا لیکن آپ جب سے پڑھے یہ اور طاقۀ سے پنکہ لگا دیا پنکہ آپ استعمال نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا کچھ پیتے ہیں کیا وغیرہ کہتے ہیں کہتے باتے ہیں بس خوشک روٹی مل جائے کھاتا ہوں بیف وغیرہ چکن وغیرہ چکن فارمی نہیں کھاتا دیسی بلکل نہیں کھایا آپ نے نہیں کھاتا بلکل نہیں واقف وغیرہ کوئی ایکسزائز وغیرہ کرتے ہیں بلکل اگر نماز پڑھتا ہوں اللہ کو یاد کرتا ہوں قرآن مجید تھی پانچ چھ دفعہ میں نے ختم کیا ہے